عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے وعظ کے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں وعظ فرمایا اور مناسب احکام سنائے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے تین لڑکے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے اس پر ایک عورت نے کہا اگر دو بچے بھیج دے آپ نے فرمایا ہاں اور دو کا بھی یہ حکم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے تین بچے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے آدمیوں نے حرام نہیں کیا تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول کے لیے اجازت دی تھی تمہارے لیے نہیں دی اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چار ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ نے آرادکم کا لفظ بھی فرمایا یعنی اور تمہاری آبرویں تم پر حرام ہیں جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں سن لو یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے اور محمد راوی حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دو زخمیں داخل ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو سات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو آٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبا اس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو دس جو حیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے یا پھر جو کچھ صحیفے میں ہے میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو گیارہ قبیلہ خوزاہ کے کسی شخص نے بنو لیس کے کسی آدمی کو اپنے مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے نہ اس کے درخت کاتے جائیں اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشاہ یہ ہو کہ وہ اس شئے کا تعارف کرا دے گا تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا یا دیت لیں یا بدلہ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے تب آپ نے فرمایا کہ ابو فلان کے لیے یہ مسائل لکھ دو تو ایک قریشی شخص نے کہا یا رسول اللہ مگر ازخر یعنی ازخر کاٹنی کی اجازت دے دیجئے کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر ازخر صحیح بخاری حدیث نمبر 112 وحب بن ممبہ کے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 113 جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامانِ کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لئے کافی ہے اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شورو غلز زیادہ ہونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے وہ چیز جو ہمارے اور رسول کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 114 ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ آج کی رات کس قدر فتنیں اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانیں کھولے گئے ہیں ان حجر والیوں کو جگاؤ کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باری کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 115 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عیشہ کی نماز پڑھائی جب آپ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے سو برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 116 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ بن تیار حارس زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی پھر گھر تشریف لائے اور چار رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ سو گئے پھر اٹھے اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکہ سو رہا ہے یا اسی جیسا لفظ فرمایا پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا تب آپ نے پانچ رکعت پڑھی پھر دو پڑھی پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراتے کی آواز سنی پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے صحیح بخاری حدیث نمبر 117 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے جو لوگ اللہ کے نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں آخر آیت رحیم تک واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے اور انسار بھائی اپنی جائدادوں میں مشغول رہتے اور ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پوری سے بھی بے فکری رہے اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اٹھارہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ میں نے اپنی چادر پھیلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی فرمایا کہ چادر کو بدن پر لپیٹ لو میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو انیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برطن یاد کر لیے ہیں ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا برطن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو بیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں پھر فرمایا لوگوں میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اکیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا تب اللہ نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آئے پروردگار میری ان سے ملاقات کیسے ہو حکم ہوا کہ ایک مچھلی زمبیل میں رکھ لو پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دوگے تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے خادم یوشہ بن نون کو لے لیا اور انہوں نے زمبیل میں مچھلی رکھ لی جب ایک پتھر کے پاس پہنچے دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی زمبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بہت تعجب کی تھی پھر دونوں باقی رات اور دن میں جتنا وقت باقی تھا چلتے رہے جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے اور موسیٰ علیہ السلام بلکل نہیں تھکے تھے مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا تب ان کے خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم سخرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو مائے مچھلی کا ذکر بھول گیا بقولِ باز سخرہ کے نیچے آبِ حیات تھا وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرتِ الٰہی دریاں میں چل دی یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ ہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اڑے ہوئے موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا خضر نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ انہوں نے جواب دیا ہاں پھر کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلاو جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں خضر بولے کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے اے موسیٰ مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے سابر پاؤ گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل چلے ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو خضر کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر قرائے کے سوار کر لیا اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچے ماری اسے دیکھ کر خضر بولے کہ اے موسیٰ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے پھر خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایا لیے بغیر مفت میں سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھار ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں خضر بولے کہ کیا مانت نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا پھر دونوں چلے کشتی سے اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا خضر نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کیا آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا غزب ہو گیا خضر بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے ابن عویانہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاقید ہے کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لکا نہیں کہا تھا اس میں لکا زائد کیا جس سے تاقید ظاہر ہے پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان سے کھانا لینا چاہا انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی خضر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے جناب محبوب کبریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اجلت نے اس علم لدنی کے سلسلے کو جلد ہی منقطع کرا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 122 ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا اور سر اس لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 123 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمی کے وقت پوچھا جا رہا تھا تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لو کچھ حرج نہیں ہوا دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے قربانی سے پہلے سر موڑا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قربانی کر لو کچھ حرج نہیں اس وقت جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی تھی آپ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا اب کر لو کچھ حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 124 حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھڑی پر سہارہ دے کر چل رہے تھے تو کچھ یہودیوں کا ادھر سے گزر ہوا ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھو ان میں سے کسی نے کہا مت پوچھو ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناگوار ہو مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے ابو القاسم روح کیا چیز ہے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے اس لیے میں کھڑا ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی تلاوت فرمائی اے نبی تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو پچیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے آئیشہ اگر تیری قوم دور جاہلیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی ابن زبیر نے کہا یعنی زمانہ کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی تمہیں کعبے کو توڑ دیتا اور اس کے لیے دو دروازے بنا دیتا ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چھبیس حضرت علی رضی اللہ وآلہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو ستائیس ایک مرتبہ حضرت معاز بن جبل رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سواری پر سوار تھے آپ نے فرمایا اے معاز میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ ﷺ نے دوبارہ فرمایا اے معاز میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ ﷺ نے سیبارہ فرمایا اے معاذ میں نے ارز کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول تین بار ایسا ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ خبر سناوگے تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 128 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس قیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو وہ یقینا جنت میں داخل ہوگا معاذ بولے یا رسول اللہ کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 139 ام سلیم نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئی اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب عورت پانی دیکھ لے یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 130 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے مجھے بتلاؤ وہ کیا درخت ہے تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے اور عبداللہ بن عمر کے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آگئی اور میں چپ ہی رہا تب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی خود اس کے بارے میں بتلائیے آپ نے فرمایا وہ کھجور ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلائی وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے ایسے قیمتی سرمایے سے زیادہ محبوب ہوتا سحی بخاری حدیث نمبر ایک سو اکتیس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے ہاں وضو فرض ہے سحی بخاری حدیث نمبر ایک سو بتیس ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے ذلحلیفہ سے احرام باندھیں اور اہل شام جحفہ سے اور نجد والے قرن منازل سے ابن عمر نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھیں اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ آخر جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد نہیں سحی بخاری حدیث نمبر ایک سو تین تیس ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیس پہنے نہ صافہ باندھے اور نہ پجاما اور نہ کوئی سرپوش اڑھے اور نہ کوئی زافران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے اور اگر جوتے نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیں اس طرح کاٹ دے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں سحی بخاری حدیث نمبر ایک سو چونتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے حضر موت کے ایک شخص نے پوچھا کہ اے ابو حریرہ حدث ہونا کیا ہے آپ نے فرمایا پخانے کے مقام سے نکلنے والی آواز والی یا بے آواز والی ہوا سحی بخاری حدیث نمبر ایک سو پیتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پہشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے یعنی وضو اچھی طرح کر لے سحی بخاری حدیث نمبر ایک سو چھتیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے سحی بخاری حدیث نمبر ایک سو سنتیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ خراتے لینے لگے پھر آپ نے نماز پڑھی اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے پھر خراتے لینے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اس کے بعد نماز پڑھی پھر صفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر رات گزاری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھے جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا عمرو اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور کبھی صفیان نے انیسارہ کے بجائے انشمالہ کا لفظ کہا مطلب دونوں کا ایک ہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب کر لیا پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراتوں کی آواز آنے لگی پھر آپ کی خدمت میں معزن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا صفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمروں سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی دل نہیں سوتا تھا عمروں نے کہا میں نے عبید بن عمیر سے سنا وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 133 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدانِ عرفات سے واپس ہوئے جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ اتر گئے آپ نے پہلے پہشاب کیا پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا تب میں نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز آگے ہے یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا پھر جماعت کھڑی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھایا پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ نے نماز پڑھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 149 ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا اس طرح کے پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا پھر پانی کا ایک اور چلو لیا پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایا ہاتھ دھویا اس کے بعد اپنے سر کا مساہ کیا پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بایاں پاؤں اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 140 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جمع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے یہ دعا پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر 141 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 142 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہانے میں تشریف لے گئے میں نے پہانے کے قریب آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا باہر نکل کر آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا جب آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو صحیح بخاری حدیث نمبر 143 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پخانے میں جائے تو قبلے کی طرف مو کرے نہ اس کی طرف پشت کرے بلکہ مشرق کی طرف مو کر لو یا مغرب کی طرف صحیح بخاری حدیث نمبر 144 لوگ کہتے تھے کہ جب قضاء حاجت کیلئے بیٹھو تو نہ قبلے کی طرف مو کرو نہ بیت المقدس کی طرف یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف مو کر کے دو ایٹوں پر قضاء حاجت کیلئے بیٹھے ہیں پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے واسے سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں تب میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے امام مالک رحمت اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے سجدے میں زمین سے چمٹ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 145 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسے کی طرف قضاء حاجت کے لئے جاتی اور مناسے ایک کھلا میدان ہے تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سعودہ بنت زمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھی باہر گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے تمہیں پہچان لیا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 146 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 147 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفظہ کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف مو کیے ہوئے نظر آئے صحیح بخاری حدیث نمبر 147 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ایٹوں پر قضاء حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف مو کیے ہوئے نظر آئے صحیح بخاری حدیث نمبر 149 انس بن مالک انہوں کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کیلئے نکلتے تو مائیں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برطن لے آتے تھے مطلب یہ کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحارت کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 150 تحارت کیا کرتے تھے